بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ آج ہم دفوڈیلز پوئیم کے کمپریہنشن کے قویسشنز آنسرز جو ہے وہ کرنے لگے ہیں تو اس کو ہم پہلے کپک کی جو ہماری ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں جو ہمیں قویسشنز دیئے گئے ہیں ان کو ہم پہلے حل کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لیسن کو پہلا سوالہ میں دیا گیا ہے is there any personification in this poem if yes where کہ کیا ہمیں کوئی personification اس poem میں دی گئی ہے اگر دی گئی ہے تو وہ کہاں پر دی گئی ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ personification ہوتی کیا ہے آنسر دیتے ہوئے پہلے بتائیں گے personification کیا ہوتی ہے yes there are many personifications in this poem the daffodils personification is a literary term in which we give human qualities to non-living objects or non-human things personification ہوتی ہے کسی بھی non-living thing کو جو ہے وہ یا کسی بھی non-human thing کو انسان کی خصوصیات دے دینا ٹھیک ہے تو اس poem میں کافی زیادہ استعمال کی گئی ہے اب وہ اس poem کے اندر جو personification استعمال کی گئی ہے ان کے ہم نیچے example دیں گے personification in the poem پہلی personification ہے when all at once i saw a crowd a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze یہاں پہ آپ دیکھیں آگے explanation کی گئی ہے the daffodils are personified as a crowd of people دیکھیں crowd جو ہے نا وہ لوگوں کا ہوتا ہے حجوم جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے تو یہ بھی لوگوں کی خصوصیت میں سے خصوصیت ہوگی and the daffodils actually can't dance but here the poet uses personification اب دیکھیں dancing dancing بھی جو ہے وہ بھی انسانوں کی خصوصیت ہے تو اس کو بھی پوتوں کی خصوصیت میں non-living thing کے لئے استعمال کیا گیا ہے یعنی یہاں پر پہلی ہماری جو example ہے اس میں ہم نے crowd اور dancing کو personified کیا ہے اب دوسری جگہ دیکھتے ہیں poem کے اندر tossing their heads in separately dance یہاں پہ دیکھیں the poet uses the personification again کون سی یہاں پہ personification استعمال کیا ہے dance again اوپر بھی آگی میچے بھی آگی دو جگہ پر ہوگی پھر the waves beside them danced but they outdate in the the sparkling waves in glee پر یہاں پہ personification once again as dancing and merriness are the qualities of human ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نا dance خوش ہونا dance کرنا اور جو ہے خوش ہونا ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں glee خوشی جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ انسان کی خصوصیات ہیں تو پہلے سوال کے اندر poet نے یہ جو dancing اور وغیرہ کی ہے یہ ہمارا جو ہے personification کی example ہے